ہانیا آمیر وہ ہیں تو ایک پاکستانی ایکٹریس لیکن انہیں بھارت میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے انہوں نے کئی فیمس ڈراما اور موویز میں کام کیا ہے ہانیا کے سو اور موویز جتنی پاکستان میں دیکھی گئی ہیں اتنی ہی ہندوستان میں بھی دیکھی گئی ہیں ان کی کیوٹ اور انوسینٹ سی صورت ان کی وائس ان کی ایکٹنگ لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے ہانیا کی جنم سے لے کر دنیا بھر میں پرسدی پانے تک کی کہانی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور جانیں گے ان کی لب افیر نیٹ ورث ہوویز اور بادشاہ اور ان کے رشتے کی اصلی سچائی ساتھ ہی جانیں گے ان کے بارے میں اور بھی کئی انٹریسٹنگ بات ہیں اسی لیے ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہانیا آمیر پسند ہیں تو ویڈیو کو ابھی ایک لائک کر دیں تو چلیے بات کرتے ہیں شروع سے پاکستان کے راول پنڈی میں 12 فروری 1997 کو ایک بہت ہی پیاری بچی کا جنم ہوا جسے آج آپ لوگ ہانیا آمیر کے نام سے جانتے ہیں ان کا جنم بہت ہی سمپل میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا جن کا دور دور تک ایکٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بات کریں ان کی فیملی کی تو ہانیا کی فیملی میں ہانیا کے ماں پتا ہے اور ان کی ایک چھوٹی سسٹر ہیں جو ہانیا سے پانچ سال چھوٹی ہیں ان کی چھوٹی سسٹر کا نام آیسہ آمیر ہے ہانیا اور آیسہ ایک دوسرے سے بہت ہی پیارا بانڈ شیئر کرتی ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں ہانیا کی فیملی کو لڑکیوں کی ایکٹنگ یا سو آف کرنا پسند نہیں تھا ان کے خاندان میں کسی نے ایکٹنگ نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ لوگ لڑکیوں کی ایکٹنگ کرنے کو اچھا مانتے تھے وہ لوگ جرور یہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہانیا کو بچپن سے ہی ٹی وی میں دیکھ دیکھ کر ایکٹنگ کا سونگ لگ گیا تھا اور جب وہ چھوٹی تھیں تو بہت کیوٹ تھیں اور ان کی ایکٹنگ ان کی خوبصورتی کو اور بڑا دیتی تھی ہانیا کی نٹکٹ حرکتوں نے انہیں ان کے ماتا پتا کی لادلی بیٹی بنا رکھا تھا لیکن پھر جب ہانیا سمجھدار ہوئی تو آج پاس کے روئیے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایکٹنگ پر دھیان نہیں دیا انہیں ایکٹنگ تو پسند تھی لیکن ایک میڈل کلاس نورمل فیملی سے تعلق رکھنے والی ہانیا کو ایکٹنگ میں جانے کا کوئی راستہ پتا ہی نہیں تھا دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر لیں ہم ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دوستو سمجھ بھی تا ہانیا کی سکولی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ گریجویشن کرنے لگیں گریجویشن کی دوران وہ کالیج کی ہوسٹل میں ہی رہتی تھی سال دوزار سولہ میں پاکستان میں سوٹ ویڈیو پلیٹ فارم میوزیکلی کافی پاپلر ہو گیا تھا جس کا نام بعد میں ٹک ٹاک ہوا ہانیا نے بھی اپنے فون سے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دیا وہ یہاں لپسنگ اور ایکسپریشن ویڈیو بناتی تھی کچھ ہی ٹائم بعد ان کی ایکٹنگ اور ایکسپریشن کی بجے سے ہانیا سوشن میڈیا پر پاپلر ہونے لگیں اس سمیں ہانیا یہی کوئی 18-19 سال کی تھی ان کے ویڈیوز کافی وائرل ہو رہے تھے جس وجہ سے ایک مووی ڈائریکٹر کی نظر ہانیا کے ویڈیوز پر پڑی ہانیا کی ایکٹنگ اور لکس سے وہ ڈائریکٹر کافی امپریش ہوئے انہوں نے ہانیا کو اپروچ کرنے کا من بنا لیا جس کے بعد ہانیا کے پاس ان ڈائریکٹر کی ٹیم پہنچی اور بتایا کہ ہم تمہیں مووی میں لینا چاہتے ہیں پہلے تو ہانیا کو یقین نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے سمجھایا تو ہانیا کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا ہانیا تو پوری طرح سے تیار تھی لیکن جب انہوں نے اس کے لیے اپنی فیملی سے پونچا تو ان لوگوں نے منع کر دیا اس کے بعد ہانیا نے اپنے گھر والوں سے بہت ریکویسٹ کی اور انہیں بھروسہ دلایا کہ میری وجہ سے آپ کا سر کبھی نیچہ نہیں ہوگا میں کبھی بلگر اور بولڈ سین نہیں کروں گی اور نہ ہی چھوٹے کپڑے اور سو آف کروں گی ہانیا کے کنوینس کرنے پر ان کی فیملی والے مان گئے اور انہیں ایکٹنگ فیلڈ میں جانے کو الاؤ کر دیا اس کے بعد ہانیا کے کچھ آڈیسن ہوئے جس میں انہوں نے اور زیادہ امپریس کیا ان کی ڈیویو فلم جنان تھی اس کے بعد لوگ ہانیا کو ایک ایکٹرس کی طور پر بھی پہنچاننے لگے اس کے بعد ہانیا کو کئی ڈراما سیریلز آفر ہوئے انہوں نے سال 2017 میں تطلیف پھر بھی محبت اور مجھے جی نے دو جیسے ڈراما سیریلز میں کام کیا یہاں سے بھی ہانیا اور ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اب وہ پاکستان میں ایک محصور ایکٹرس بن چکی تھی ہانیا کے گالوں پر پڑھنے والی ڈیمپل کی بجے سے فینس نے انہیں ڈیمپل کوین کا بھی نام دیا سال 2018 میں ہانیا نے پرواز ہے جنون لوڈ ویڈنگ ان فلموں میں کام کیا ساتھ اسی سال انہوں نے ویسال نامک ڈرامے میں بھی پری نام کا رول نوایا ہانیا نے اس کے بعد سپر اسٹار پردی میں رہنے دو یہ فلمیں کی ساتھ انہوں نے انا اس کی آن دل روا میرے ہمسفر سنگ امام مجھے پیار ہوا تھا ان ڈراما سوز میں کام کر کے اپنے آپ کو ایک سٹار ایکٹرس کے طور پر استحبت کر دیا سال 2017 میں ہی ان کی نامعلوم افراد مووی آئی تھی جس میں انہوں نے پری کا رول نوایا تھا ہانیا اپنے ریل لائف کے علاوہ اپنی ریل لائف کو لے کر بھی کافی چرچاں میں بنی رہی ہیں ہانیا کا نام ایکٹر آسم اجہر کے ساتھ جوڑا گیا اور ایسی خبریں سامنے آئیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ خبریں اسی لئے وائرل تھیں کیونکہ یہ دونوں ساتھ میں کافی زیادہ نظر آ رہے تھے اتنا ہی نہیں یہ دونوں ایک بار چھٹیاں منانے بھی ساتھ ہی گئے اس دوران سبھی کو انتجار تھا کہ ہانیا اپنے رشتے کے بارے میں کھلاسہ کریں سال 2021 میں ہانیا نے اس رشتے کو خارج کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ دونوں ریلیشنسپ میں نہیں بلکہ بہت اچھے دوست ہیں دوستو اس کے بعد ہانیا کا نام جڑا انڈین ریپر اور سنگر بادسا سے نہ صرف نام جڑا ان لوگوں نے اپنا رشتہ ہونے کے ہنٹ بھی دیے ہیں اور یہ لوگ ساتھ میں بھی دیکھے گئے ہیں ایک بار جب بادسا نے ہانیا کی سٹوری اپنے انسٹاگرام پر سیئر کی تو ہانیا نے انہیں منسن بیک کیا اور اس سٹوری پر لکھا لائف اس کے علاوہ ایک انٹریویو میں جب انکر نے ہانیا سے کہا بادسا کیسے ہیں تو ہانیا نے مسکراتے ہوئے بولا بہت اچھے ہیں اس سب سے یہ صاف ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہ رشتہ کہاں تک جائے گا یہ وقت بتائے گا آپ کو ہم بتا دیں کہ بادسا ہانیا سے لگ بگ بارہ سال بڑے ہیں ان کی ایک سادھی پہلے ہو چکی ہے جن سے ان کا ڈائی بواؤس ہو گیا تھا دوستو ہانیا اپنے ایک سوشل میڈیا ویڈیو کی وجہ سے کونٹروورسی میں بھی فس چکی ہیں ایک بار جب وہ فلائٹ میں جا رہی تھی تو ان کے پیچھے ایک ویکتی بیٹھا تھا ہانیا نے بینہ پرمیسن کے اسے اپنے ویڈیو میں لیا اور اس کا مجاگ بھی بنایا جب ہانیا نے یہ ویڈیو پوشٹ کیا تو انہیں بری طرح سے ٹرول کیا گیا اور ان کے اس بہیوئر کو گلت بتایا گیا فینس کے بولنے سے ہانیا کو اپنی گلتی کا احساس ہوا جس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی چلی دوستو ہانیا کی بارے میں کچھ اور انٹریسٹنگ باتیں جان لیتے ہیں ہانیا کی نیٹ ورث ایک ریپورٹ کے مطابق فلحال لگ بک 5 ملین ڈالرز ہے بات کریں ہانیا کی ہائٹ کی تو ان کی ہائٹ 5 فیٹ 5 انچ اور بوڈی ویٹ لگ بک 55 کیجی ہے ہانیا سوشل میڈیا پر بھی کافی پاپولر نام ہے وہ یوٹیوب پر بلاغ ویڈیو بناتی ہیں ان کے یوٹیوب پر لگ بک 2 ملین سبسکرائیورز ہیں اور انسٹرگرام پر ان کے فلحال لگ بک 13 ملین فالوورز ہیں تو فرنس یہ تھی بائیوگرافی ایکٹریس آنیا آمیر کی امید ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو ویڈیو پر اپنا ریسپونس لائک شیئر اور کمنٹ کر کے جرور دیں آپ کی ہر کمنٹ ہمارے لیے بہت ویلیو رکھتی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھانکس ہماری ہر اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر دیں تو چلیے فرنس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں